نوے کی دہائی کی خوبصورت اور کامیاب اداکارہ امیشہ پاٹیل 9 جون 1975 کو پیدا ہوئی امیشہ پاٹیل کے دادا رجنی پاٹیل ایک سیاستدان قانوندان اور بی جے پی کے رہنمارہ رہے ہیں امیشہ پاٹیل کے والد کا نام امیت پاٹیل اور والدہ کا نام آشا پاٹیل ہے امیشہ پاٹیل کا نام والد اور والدہ کے نام سے ماخوز کیا گیا تھا امیشہ پاٹیل نے امریکہ سے بائیو جینیٹک انجینرنگ کی ڈگری حاصل کی اور ساتھ ہی وہ اکنامکس میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں امیشہ پاٹیل امریکہ میں اکنامک اینالسٹ کے طور پر بھی کام کرتی رہی ہیں امریکہ سے واپسی پہ امیشہ پاٹیل نے تھیٹر جوین کیا اور ساتھ ہی موڈلنگ بھی شروع کر دی امیشہ پاٹیل موڈلنگ کے دوران انڈیا کے بڑے برینڈز بجاج، فیرن لولی، کیڈبری، فیم لکس اور دیگر کئی مشہور برینڈز میں کام کر چکی ہیں موڈلنگ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد انہیں بولی وڈ سے پہلی موڈی کہونا پیار ہے میں مرکزی کردار کے طور پر کام کرنے کی آفر ہوئی ان دنوں راکیش روشن اپنے بیٹے حریتک روشن کو بولی وڈ انڈسٹری میں متعرف کرا رہے تھے اور ہیروین کے طور پر امیشہ پاٹیل کو سیلیکٹ کیا گیا امیشہ پاٹیل مشہور بولی وڈ ایکٹر اشمیت پاٹیل کی بہن ہے کہونا پیار ہے کہ شاندار کامیابی کے بعد کامیابیاں امیشہ پاٹیل کے قدم چومتی گئیں اور وہ اے لیول کی ہیروین بن گئی فلمیں حاصل کرنے کے لیے اکثر اداکارائیں ڈائریکٹرز کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھتی ہیں مگر امیشہ پاٹیل نے ڈائریکٹر وکرم بھٹ کے ساتھ سریاں ناجائز تعلقات استوار کیے جس پر امیشہ کے والدین نراز ہوئے اور امیشہ کی ماں نے امیشہ کو جوتیاں مار مار کر گھر سے نکال دیا وکرم بھٹ نے امیشہ کو اور امیشہ نے وکرم بھٹ کو چند سال استعمال کیا اور پھر وکرم بھٹ نے امیشہ سے تعلقات ختم کر لیے کیونکہ امیشہ پاٹیل نے پبلیکلی شراب پینا شروع کر دی تھی اور اس کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو گئی تھی گھر سے نکالے جانے کے بعد امیشہ نے اپنے والدین کے خلاف پریس کانفرنس کی اور ساتھی کورٹ میں اپنے والدین پر بارہ کروڑ حرجانے کا دعویٰ بھی دیر کر دیا امیشہ کا کہنا تھا کہ میرے والدین نے میرے پیسے کا غلط استعمال کیا امیشہ کی والدہ کا کہنا تھا کہ امیشہ یہ سب کچھ وکرم بھٹ کے کہنے پر کر رہی ہے وکرم بھٹ سے تعلق ختم ہو جانے کے بعد امیشہ پاٹیل نے ایک لندن بیس بزنس مین کانو پوری سے تعلقات استوار کیے اور لندن میں بغیر شادی کی ایک کانو پوری کے ساتھ رہیں کانو پوری امیشہ پاٹیل سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر امیشہ پاٹیل بولی ورڈ میں مزید قسمت آزمائی کی مطمئنی تھی اس لیے فگر خراب ہو جانے کے در سے اس نے کانو پوری سے شادی نہ کی مگر افسوس امیشہ پاٹیل کی پبلک ریپیوٹ بہت خراب ہو چکی تھی اس لیے کوئی بھی اسے فلموں میں لینے کو تیار نہیں تھا پبلک ریپیوٹ خراب ہونے کی وجہ نشے کا عادی ہونا اور مردوں کے ساتھ ناجیز تعلقات تھے امیشہ پاٹیل کے رمبیر کپور، اجے دیوگن، انیل کپور اور سنی دیول کے ساتھ بھی خفیہ تعلقات رہے چکے ہیں بولی ورڈ میں اپنی احمد کھو دینے کے بعد امیشہ پاٹیل نے اپنی پروڈکشن کمپنی کا آغاز کیا اور اجے کمار سنگھ سے دیسی میجک فلم بنانے کے نام پر اڑھائی کروڑ روپے ہتھیا لیے مگر فلم کبھی نہ بنی تو اجے کمار سنگھ نے ہائی کوٹ میں امیشہ پاٹیل کے خراف مقدمہ دیر کر دیا اجے کمار سنگھ نے الزام عید کیا کہ امیشہ پاٹیل نے فلم کے نام پر مجھ سے فراد کیا اور فلم نہیں بنائی جب میں نے پیسے واپس مانگیا تو امیشہ نے اڑھائی کروڑ کا ایک چیک دیا جو بونس ہو گیا دوہزار سترہ میں امیشہ پاٹیل نے پروڈیوسر کنال گومر کی محبوبہ ہونے کا اطراف کیا کنال گومر امیشہ پاٹیل کے بزنس پارٹنر ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں دوہزار بائیس میں امیشہ پاٹیل اور پاکستانی ایکٹر عمران عباس کے تعلقات کی خبریں گردش کرتی رہیں مگر امیشہ پاٹیل نے ریسپونس دیا کہ ہم دونوں صرف دوست ہیں دوہزار بائیس میں مرہوم کانگریس لیڈر احمد پاٹیل کے بیٹے فیصل پاٹیل نے ٹویٹر پر امیشہ پاٹیل کو پرپوز کیا دونوں کے خفیہ تعلقات کی خبریں بھی میڈیا پر گردش کرتی رہی ہیں امیشہ پاٹیل کی عمر اس وقت اٹھالیس سال ہے اور وہ ابھی تک بھی غیر شادی شدہ ہیں اور ان کی شراب پینے کی عادت بھی زوروں پر ہے میں گولڈ میڈلسٹ ہوں تو میں نے کبھی کوئی شاٹ پٹ نہیں اپنا ہے کبھی چیٹنگ نہیں کی میں بہت بڑھائی کرتی تھی ہمیشہ کلاس میں فرس آتی تھی دن رات بڑھائی محنت کرتی تھی سکول میں نہیں جا کے پوچھ سکتے میں سکول کی ہیڈگرل رہی ہوں